جب دوڑا کشتوار بدروا کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ان علاقوں سے کافی شکایتیں بھی آ رہی تھی اور اب ان شکایتوں کا ازالہ کرنے کے لیے انتظامیہ بھی متحرک ہوئی ہے اور جل شکتی محکمہ نے فور پرنٹ پر آ کر اپنے ملازمین کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دپارٹمنٹل انکوائری شروع کر دی گئی ہے گیارہ انجینئروں کے لیے جن کا تعلق جل شکتی دپارٹمنٹ سے ہے اور یہ انکوائری پندرہ دن کے اندر اندر مکمل کرنے کے حوالے سے ادایات جاری کر دیا گئے ہیں اور یہ انکوائری تب شروع ہوئی جب یہ کہا گیا کہ جل شکتی محکمہ کے تحت جو کام پچھلے کئی مہینوں سے یا پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا اس کام میں بڑے پیمانے پر داندلیاں ہوئی ہیں اور ایکجیکیوشن آف وارٹر سپلی سکیم جو تھا وہ اس کرائیٹیریا نوٹ کے مطابق نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی آپ نے فون کالز پر بھی اور ہم نے اپنے گراؤنڈ رپورٹ میں بھی کئی بار اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ کئی سکیمیں کاغذات پر بہت اچھی ہیں نقشے بڑے اچھے بنائے گئے ہیں لیکن گراؤنڈ زیرو پر آ کر پتا لگتا ہے کہ ان سکیموں کا حال بے حال ہے اور سرکاری خزانے کو چونہ لگا ہے یارہ انجینئر جن کا تعلق جل شکتی ڈپارٹمنٹ سے ہے جن میں ایکزیکیو انجینئر ایسسٹنٹ انجینئر رینک اور انجینئر رینک کے افسر ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی ہوگیا اور اس سلسلے میں دسٹرک جیولیمنٹ کمیشنر دوڑا نے بازابتہ طور پر ایک تحریری حکم نامہ ڈی ڈی سی سلیش ای ڈی ایم کیونکہ آپ اس پورے معاملے میں نئے سرے سے جی انیشیئٹ کریں انکوائری اور دیکھیں کی کیا کچھ ہوگا جس کے بعد چیفیلی نے پی ایچی نے بھی بازابتہ طور پر فروری کے مہینے میں ہی آرڈر جاری کرتے ہوئے ایڈیسیٹیو سیکرٹی جلشکتی دپارٹمنٹ کو یہ کہا تھا کہ کافی شکایتیں آ رہی ہیں اور ڈی ڈی سی جو وہاں پر ہے ان کی طرف سے بھی خطو کتابت کا سلسلہ ہے اس لئے اس پورے معاملے کو دیکھا جائے اور اب یہ نان فنکشنل وارٹر سپلی سکیمز ہو یا فنکشنل وارٹر سپلی سکیمز ہو اس پر بڑے پہمانے پر تحقیقات ہو نہیں ہے اور پندرہ دل کے اندر اندر مانا جارہا ہے کہ سرکاری جو بتا رہے ہیں کہ وہ ریپورٹ حکومت کو سوپی جائے گی جس کے بعد کئی سرکاری افسر اوپر گاز گر سکتی ہے کیونکہ گراؤنڈ زیرو پر کافی زیادہ نگیٹیو ریسپونس ہے ان سبی سکیمز کا